ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کلکولیشن آف ویرینس بائی پروپر مین فارمولا ٹھیک ہے اور اس کنسپٹ کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ویرینس جو ہے اس کو اپنی عام لائف پر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ویرینس ٹھیک ہے اور پروپر مین فارمولا کیا ٹیکنیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں پاس نمبرز اور ڈیفرنس سٹوڈنٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب نمبرز میں ویرییشن آپ کو بقیدہ طور پر نظر آ رہی ہوگی اگر ہم ان کی مین ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لیں چونکہ آپ جانتے ہیں وہ تمام ابزربیشن کو ایڈ کر کے ان کی ٹوٹل کونٹٹی سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد حاصل ہوتی تو یہاں پر ان کا سم بنتا ہے جی فائی ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور اس میں جو ہمیں پاس ٹوٹل سٹوڈنٹس ہے یہ دس سٹوڈنٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہمیں پاس جو ایوریج ویلیو آتی ہے یہ ففٹی سکس پوائنٹ ایٹ آتی ہے یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بچے نے ففٹی سکس پوائنٹ ایٹ نمبر لی ایک ایوریج بات کی جائے لیکن ایکچوالٹی ایکچوال جو ہے وہ بات اس سے مختلف ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کیا ڈیوییشن ہے یعنی کتنا پھیلاؤ ہے جیسے آپ کے پاس اس ٹوڈنٹ کے نمبر فورٹی سکس آپ کو پتا چل گئے ہیں کہ یہاں پر اس کے فورٹی سکس نمبر ہے اب جو ایوریج ویلیو ہے یعنی ایوریج لور پر اس کو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ اس بچے نے لیے جس ففٹی سکس پوائنٹ ایٹ نمبر اب ہم اس کے ایکچوالٹی سے کتنا دور چلے گئے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ نیگٹیو ٹین پوائنٹ ایٹ بنتا ہے یعنی اس کے نمبر کم تھے اور ہم نے زیادہ شو کیا ہے اور اسی کا سکوئر کر لیا جائے گا نہیں جو ڈیوییشن آئی ہے اسی کا سکوئر کیا جائے گا جو کہ بنتا ہے ون ہنڈڈ سکسٹین پوائنٹ سکس فورٹ اب اس طرح سے ہم نے ہر ہر ویلیو کا جس طرح سے میں نے یہاں پر ڈیوییشن نکالا ہے ہر ہر ویلیو کا ڈیوییشن نکالا ہے جیسے چلے ایک اور یہاں پر ایکزمپل کے تو اب یہ سب 50 لکھا ہے اور ایوریج ویلیو جو اس ڈیٹا کیا ہے وہ 56.8 آئی ہے اس پر سے جب آپ 56.8 نکالیں گے 50 میں سے تو آپ کا جواب آئے گا مائنس 6.8 اب اس کا سکوئر کیا جائے گا تو یہ آتا ہے 46.42 اس سب سے اب ہر ہر ویلیو کا آپ نے کیا کرنا ہے جیوییشن نکالنا یہاں پر مائنس 4.8 بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا سکوئر ساتھی کر لیتے ہیں یہ 23.04 بن جائے گا ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر آپ کے پاس 3.2 آ جاتا ہے اور اس کا سکوئر کیا جائے تو 10.24 بنتا ہے اس طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ 6.2 بن جاتا ہے اس کا سکوئر کیا جائے تو یہ 38.44 بن جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب ہم ایکسٹ جو نمبر آ رہا ہے 7.2 اس کا فرق آتا ہے اور اس کا سکوئر کیا جائے تو 51.84 بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے next جو بیلیو آ رہا ہے اس کا 5.8 بنتا ہے اس کا سکوئر اگر کیا جائے تو یہ 33.64 بنتا ہے ٹھیک ہے اس سے next جو بیلیو آ رہی اس کا 4.2 آ رہا ہے فرق یہ نہیں deviation جو آ رہا ہے اور اس کا سکوئر جو 17.64 بن جائے گا اسی طرح سے second last میں ہم اے حps 1.8 آ رہا ہے اس کا سکوئر بنے گا جو 3.24 اور سب سے لاسٹ میں 9.2 اس کا سکوئر بنتا ہے 84.64 ایسا سے تمام ویلیوز کا اگر ہم ایڈ اپ کر لیں سکوئر آف در ڈیوییشن کا سکوئر آف در ڈیوییشن کا سم کریں گے یہ بنتا ہے 425.6 اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ جتنی بھی ہمیں پر ڈیوییشن ہم نے سب کا سکوئر کر کے سکوئر کر کے ان کو ایڈ کریا یہاں پر میں سم کے دل لکھ رہا ہوں کیونکہ ویرینس جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو سکوئر سے ریپیزنٹ کیا جاتا یا ایک ہمارے پاس جو ہے سگما سکوئر جس کو کہتے ہیں یعنی گریگ ورڈ ہے سگما سکوئر سے بھی اس کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے پراپر مین فارمولا ہے وہ بسیکلی یہ ہے کہ آپ نے x-x بائی یعنی جو آپ نے ڈیویشن لیا اس کا سکوئر کریں گے پھر ان کو ایڈ اپ کر کے ان کی ایوریج ویلیو لے لی جائے گی ٹھیک ہے یعنی ٹوٹل کوانٹی سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا تو یہ آپ کے پاس ویرینس آ جائے گا یعنی ویرینس جو ہوتا ہے وہ ڈیویشن کا سکوئر ہوتا ہے یعنی ہم نے ہر ہر ویلیو کی ڈیویشن دیکھی پھر ایک ایوریج بات کرنی ہوتی چونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلی لیکچر میں بتایا ہے کہ ویرینس جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک ایک سنگل ویلیو ہوتی جو کہ پورے ڈیٹا کو رپیزنٹ کر رہی ہوتی کہ اس کا مین ویلیو سے کتنا فرق ہے کتنی ڈیویشن ہے لیکن وہ سکوئرز میں بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم نے دیکھا ان کا سم بنایا جی 425.6 اور ٹوٹل ابزرویشنز تھی ہمارے پاس کتنی جی ٹین تھی تو یہاں پر اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹین سے تو ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے یہ آتی ہے جی 42.56 اب یہاں پر یونٹ جو تھے ویریبل کے وہ مارکس تھے تو ہم مارکس ہی لکھیں گے یاد رہے کہ یہاں پر اگر سکوئرز یعنی سینٹی میٹرز میں ہوتا ہے تو ہم یہاں سینٹی میٹرز سکوئر لکھتے ہیں چونکہ ویرینٹ سے ہوتا ہے وہ سکوئر ویلیو ہوتی ہے اس لئے جو بھی ویریبل آپ استعمال کریں گے اس کا یونٹ ہوگا جب ویرینٹ کے کیس میں آپ اس کا یونٹ لکھیں گے تو اس کا سکوئر کریں گے تو یہ بسکلی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس ڈیٹا کا ویرینٹ جو وہ 42.56 ہے لیکن یہ سکوئر ویلیو ہوتی ہے ویرینٹ جب ہم اس کا سکوئر روٹ لیں گے تو ہم ایک سٹینڈرڈ جو اس میں ڈیوییشن ہے وہ بتا سکیں گے کہ اس ڈیٹا کی یعنی سٹینڈرڈ ڈیوییشن اپنی مین ویلیو سے کتنی ہے تو ویرینٹ سپسیف ہم اس کی سکوئر ویلیو کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے سمجھا کہ ویرینٹ کیا ہوتا ہے اور قصہ سے پراپر مین فارمولا کی کیا کنسپٹ اور قصہ سے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں